اسلام علیکم اگر ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو میرے چینل سے جھوڑنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی ساتھی اس بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹ کی پسند ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصلی لربک و انحر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جس میں طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یہ حدیث سننے ابن ماجہ حدیث نمبر اکتیس سو تیئیس ہے حضرات رمضان کریم میں میں نے زکاة کی حوالے سے ایک سترہ منٹ کی آوڈیو ریلیس کی تھی جسے ویڈیو کی شکل دے کے یوٹیوب وغیرہ پر ڈالا گیا اور دنیا بھر کے لوگوں نے زکاة کے مسائل کو سمجھا اور اس میں جو باتیں نہ سمجھ میں آئی تھی بزریے فون یا واتس اپ مجھ سے رابطہ کیا اور اچھی طریقے سے اپنے اس دینی مسئلے کو سمجھا اب بقرائید قریب ہے عیدالعظہ قریب ہے ہمارے لاکھوں مسلمان بھائی ایسے ہیں جو قربانی کے حوالے سے بے شمار مسائل نہیں سمجھ پاتے ہیں بعض حضرات کرتے نہیں ہیں بعض حضرات ان پر واجب ہوتی ہے کرتے نہیں ہیں بعض حضرات جن پر نہیں ہوتی ہے وہ بیچارے کرتے ہیں اس سلسلے میں مختصر سی وضاحت میں کر دوں قربانی کے حوالے سے اور پھر یہ کہوں کہ جو بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے فون پر پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر ہے اٹھانوے بیس چھ سو بہتر سات سو ستر باہر سے لگانے والے حضرات انڈیا کا کوڈ پلس نائن ون لگا لیا کریں قربانی کس پر واجب ہے تو وہ مال جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ کتنا ہونا چاہیے وہ ہے ساڑھے سات طولہ سونا لیکن یہ ساڑھے سات طولہ سونا جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ پرانے زبانے کا ہے اصل میں پرانا جو طولہ ہوتا تھا ایک طولہ وہ بارہ گرام چار سو اکتالیس میلی گرام اور تین خموز کا ہوتا تھا لیکن اب کیا ہوتا ہے اب دس گرام کا ایک طولہ ہوتا ہے تو اب یہ جو ساڑھے سات طولہ کتابوں میں لکھا ہے اس کا نیا وزن کیا ہے اس کا نیا وزن ہے ترینوے گرام تین سو بارہ میلی گرام ٹھیک ہے اور جو کتابوں میں ساڑھے باون تولہ چاندی لکھی آتی ہے اس کا آج کا جو وزن ہے وہ ہے چھ سو تریپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام جس کے پاس اتنا سونا یا چاندی اس کے برابر رقم یا کوئی ایسا سامان ہو جو اس مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے اب یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ تریانوے گرام تین سو بارہ میلی گرام سونا ہی ہے بلکہ اگر چاندی چھ سو تریپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام کی چاندی یا اس کے قیمت کی کوئی چیز ہو تب بھی قربانی واجب ہوں گی اور یہ صرف اور صرف ساڑھے چھبیس سے ستائیس ہزار روپے بنتے ہیں اب سوچئے جس کے پاس ستائیس ہزار روپے ہوں اس پر قربانی واجب ہے لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اور یہی قربانی کا جانور ہے کہ آپ کو وہ بروز محشر اس پر آپ سوار ہوں گے اور سوار ہو کر آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں بلکہ قربانی کی ہاں کی پچھلے سال اببہ کے نام سے کی تیس سال امہ کے نام سے کی ارے قربانی تو آپ پر واجب ہے اور اببہ امہ کے نام سے کر رہے ہو تو آپ اپنا واجب کا بدا کروں گے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں صرف عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے مرد پر نہیں ہوتی ہے قربانی صرف مرد کے لیے تو نہیں نا عورت کے لیے بھی ہے بسا اوقات عورت پر واجب ہوتی ہے مرد پر نہیں بہو پر ہوتی ہے دامات پر بہو پر ہوتی ہے اس کی آدمی پر نہیں بیٹی پر ہوتی ہے ماں باپ پر نہیں بیٹے پر ہوتی ہے مابا پر نہیں تو جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی قربانی کرے اور اپنی طرف سے پھر جس کی چاہے کر سکتا ہے امہ کی اببہ کی دادا نانا یا اولیاء اکرام یا انبیاء اکرام یا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں نمبر دو مقیم ہونا اب کوئی شخص نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر کر کے جا رہا ہو اگرچہ وہ چوری کرنے زنا کرنے ماذا اللہ لوٹ پاتھ کرنے جا رہا ہو تب بھی وہ شرعی مسافر کہلائیں گا اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے مالی کے نصاب ہونا اب یہ بات سمجھئے کہ مالی کے نصاب جب کہتے ہیں یعنی اس کے پاس نائنٹی تری گرام تین سو بارہ میلی گرام سونا یا اس کی قیمت یا چھے سو ترپن گرام ایک سو چوراسی میلی گرام چاندی یا اس کی قیمت یعنی ستائیس ازار ہو اتنا ہو تو وہ مالی کے نصاب ہے لیکن یہاں مالی کے نصاب سے مراد وہ ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے جس پر زکاة واجب ہوتی ہے وہ مالی کے نصاب نہیں ہے زکاة کی جو شرائط ہے اس میں سال کا گزرنا جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے قربانی دسمی ذلہجہ سے شروع ہو کر بارمی کے غروب آفتاب تک ہوتی ہے اس بیچ میں بھی اگر کوئی امیر بن گیا کوئی کافر مسلمان بن گیا کوئی نابالغ بالغ ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائیں گی یہ بات اچھے سے یاد رکھیے اس میں ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے اور اس میں مال کا نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے زکاة میں کیا ہوتا زکاة اصل میں صرف تین قسم کے مال پر ہے سونا چاندی پر مال تجارت پر چرائی کے جانور پر اس کو کہتے ہیں مال نامی یعنی اس میں نمو ہوتا ہے روپے پیسے میں حقیقتاً بڑوتری ہوتی ہے اور سونا چاندی میں حکمن بڑوتری ہوتی ہے تو ان مسائل کو اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آرہا آپ فون لگائیے دس مرتبہ لگائیے بیس مرتبہ لگائیے جب تک آپ نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے بندے مجھ سے پوچھئے یہ اپنے شہر کے کسی بھی مستند عالم دین سے جو مسئلہ مسائل فقہی مسائل جانتا ہو ان سے رجوع کیجئے باہر شریعت کا پندرہوہ حصہ پڑھئیے آپ جہاں پر قربانی کا پورا بیان تفسیر سے سرکار صدر شریعہ نے بیان فرمایا ہے تو قربانی کے شرط کیا ہے مسلمان ہونا مقیم ہونا مالک نصاب ہونا آزاد ہونا غلام پر نہیں ہے بالغ ہونا اس میں مرد و عورت کی کوئی قید نہیں ہے عورتوں پر بھی واجب ہوتی جس طرح مردوں پر ہوتی ہے بالغ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک نابالغ بھی قربانی ہے لیکن صحیح روایتی ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے نہ اس پر ہے نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے یعنی اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی بھی قربانی کریں اب ہمارے بہت سے بھائی اب دیکھئے ستائیس ہزار روپے پکڑ لیں ہونے پر یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت ستائیس ہزار روپے بنتی ہے مثلاً بہت ساری بوکس ہے ناویل ہے بائیولوجی کی ہے فیزکس کی ہے میٹس کی ہے کسی بھی علم کی کسی بھی فن کی کسی بھی کٹیگری کی اب وہ کتابیں اتنی ہے کہ وہ ستائیس ہزار روپے اس کے بنتے ہیں تو اس پر بھی تو قربانی واجب ہوں گی ہمارے بھائی لوگ نہیں کرتے ہیں وہ بعد میں ہوش آتا ہے اچھا بعد میں اگر ہوش آیا دو چار سال قربانی نہیں کی تو اب کیا کریں تو اب جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑیں گی چونکہ قربانی میں قربانی کے قضا نہیں ہوتی ہے کسی کے دس سال کے قربانی باقی ہو تو وہ اب ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس سال دس جانور زبا کر رہے اس میں قضا نہیں ہوتی ہے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے پورا جانور لائے صدقہ کرے یا اس کی جو قیمت بنتی ہو وہ صدقہ کرے اب اس میں بعض لوگ یہ دھونتے ہیں کہ بھئی حصے والی قربانی جیسے بڑے جانور میں سات حصے ہوتے ہیں تو پندرہ سو دو ہزار روپے کا ایک حصہ آتا ہے تو کیوں نہ ہم حصے کے اعتبار سے دس سال کی قربانی ادا کریں تو نہیں پورے جانور کی قیمت دینی پڑیں گی اب ساڑھے سات سے آٹھ ہزار کا ایک سال کا بکرا آتا ہے بکرا ایک سال سے نیچے کا ہو بھی نہیں سکتا ہے ایک دن کا ایک دن کم کا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اب دس سال کی قیمت جوڑے آٹھ ہزار نو ہزار روپے کے حساب سے جیسے بھی مارکٹ میں فربا جانور ایک سال کا ملتا ہو اور ادا کرے اللہ کے وندو قربانی کے معاملے میں کوتاہی مت کرو اور اس میں بڑے بارید بڑے پیچیدہ مسائل ہیں آپ مجھے واتس اپ کریں میرے نمبر پر یا مجھے فون کریں پوچھیں مجھے میسج کریں اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ممبئی شہر میں میرا اپنا مدرسہ دار العلوم اہل سنت فیض الرسول جس میں ماشاءاللہ ایک سو دس طلبہ ہے جہاں حبث، قیرت، ناظرہ، روایت حفظ اور اسی طرح درس نظامی مولویت، عالمیت، فضیلت اور شعبہ تخصص بھی قائم ہے جہاں تقابل عدیان کا بھی ایک شعبہ ہے مناظرے کا بھی ایک کورس ہے بہت سارے کورسز جہاں بچوں کے قیام، طعام، علاج اور سال میں دو مرتبہ بچوں کو مدرسہ کی جانب سے کپڑے دیے جاتے ہیں جس میں بہت غریب، نادار، یتیم بی بچے ہیں کسی پہ والد نہیں ہے کسی کی والدہ نہیں ہے ایسے بہت سارے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ، ثم الحمدللہ ہمارے مدرسے کے جانب سے ہر سال حصوں والی قربانی کا احتمام ہوتا ہے اس میں دو آپشن ہوتے ہیں ایک کہ جس کا گوشت آپ کو بامبے میں ملے گا اس سال یہ پینچیس سو روپے والی ہے اور ایک وہ کہ ہم لوگ سستے جانور خرید کر دہی علاقوں میں جیسے اوڑیسا، بہرائش وغیرہ میں قربانی کرتے ہیں تو وہاں کے غریب مسلمانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے فی حصہ دو ہزار روپے ہیں اس کا گوشت آپ کو نہیں ملیں گا آپ لے لیں الحمدللہ ہمارے یہاں جانور میں ہرگز ہرگز کسی بدمذہب بے دین وحابی دیووندی وحابی دیووندی کو شامل نہیں کیا جاتا ہے خالص سننی حضرات اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ والا بھی حصہ لے سکتا ہے لہٰذا آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں آپ حصہ لینا چاہیں آپ حصہ لینا چاہیں تو میرے نمبر پر میسج کریں اور جن جن حضرات کے نام کی قربانی کروانی ہے وہ ان کا نام بھیجیں آپ کو فوراں رسید مل جائیں گی اور باقاعدہ مدرسے کی رسید ملیں گی اور انشاءاللہ آپ کے نام کی قربانی ہو جائے گی اور برائے مہربانی قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں جو اس وقت ذہن میں تھے موٹے موٹے مسئلے میں نے بتا دیئے لیکن اس میں بڑی بالی کیاں ہیں خدا و رسول کے لیے آپ فون لگائیں پوچھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں